موسیقی موسیقی یہ لوگ چاہ کیوں نہیں رہے کس چیز کے منتصر ہیں کہیں سپیز نہیں ہاں کہو کیا خبر ہے ہمارے درمیان یہ تیہ ہوا تھا کہ جب میں آؤں گا تو پہلے سکے لوں گا یہ لو اور بولو جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے صرف ایک بڑھے آدمی کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے ہیں تمہیں یقین ہے وہاں کوئی نہیں اگر تمہیں شک ہے تو خود جا کر دیکھ لو تمہیں معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں لانے تو تجھ پر زبیر ان کو چھپ کر بھاگنے کا موقع دیا تجھ سے تو میں اچھی طرح نمٹ لوں گا جی پرخیز و بابرکت مسافر ہیں یہ پرسرار مسافر ہاں پہلے کچھ پتا نہیں چلا ابھی نہیں لیکن آپ ایک بات بتائیں آپ کی زرارہ نے ایسا کیا کیا ہے جو چھپ کے رہتا ہے ہمارا حال بھی کچھ اس سے بہتر نہیں جو کوئی بھی ہمارے مولا سے دوستی کا دم بھرتا ہے اس کا حال یہی ہے زرارہ کا خاندان ہمیشہ دشمنوں کی راہ کا کانٹا بنا رہا اور اہلِ بیعت کا محبوب ترین ایک دن میرے مولا نے زرارہ کے بھائی ابو زرویز کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ابھی تک ابو زرویز جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا اور پھر اس کے لئے دعا فرمائی خداوند جس طرح ابو زرویز کی نظر میں اہلِ بیعت افضل ترین مخلوق ہیں تو بھی قیامت میں اسے اہلِ بیعت میں سے قرار دینا لیکن اس نے ایسا کیا کیا تھا جو جعفر ابن محمد اس سے اتنی محبت کرتے تھے اور اس کو اپنے میں سے قرار دیا یہ خاندان اقتدار اپنے مولا سے محبت و عقیدت رکھتا تھا کہ عجاج بن یوسف نے کہیں بار کہا تھا کہ جب تک ان کا خاندان زندہ ہے عراق میں امن قائم نہیں ہو سکتا وہ بہت چلاک اور سرکش تھے لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ عجاج ان کی تلواروں سے ڈرتا تھا بلکہ وہ ان کے علم و دانش اور نفوس سے ڈرتا تھا اور جیسا امن حجاج چاہتا تھا وہ ان جیسے خاندانوں کے نا ہونے سے ہی ممکن تھا ماف کرنا بھائیو ماف کر دینا اتنی دیر کر دی مومن میں اتمنان چاہتا تھا کوئی ہمارا پیشا تو نہیں کر رہا اب چلنا چاہیے چلے چلے اب بنزل دور نہیں ہے چلے اب چلیں زبیر آگ بجھا دو یہ میرے مولا ابھی عبداللہ جعفر عبل محمد کا بیان ہے کہ نہ کوئی حلال طول زمان میں کبھی حرام ہوگا اور نہ کوئی حرام دنوں کی گزرنے سے اپنی حرمت کو کھو دے گا اسی طرح میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ آپ نے اپنے جد امیر المومنین علی بن عبی طالب سے نقل فرمایا ہے کہ کوئی بدت ایجاد نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے ذریعے کوئی سنت حسنہ ترک نہ ہوتی ہو اور زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ غلط روش دین میں دین کی نام کے ساتھ جاری ہو گئی ہے جس نے دین کی صحیح روش کی جگہ لے لی ہے اور ان بری بدتوں نے جو زمانے میں رائج اور مقبول ہو گئی ہیں سنت حسنہ کو ترک کر دیا ہے اور ان سب کا موجد کچھ لوگوں کی جہالت یا جہالت و غفلت ان کی یا بعض لوگوں کی کینہ و عداوتِ گروہی خاص وجہ ہے بس بہت اچھا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بہت دور سے ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں اسلام علیکم انوان اسلام علیکم خوشام دید خوشام دید اسلام علیکم ضرارہ اسلام علیکم میرے عزیز خوشام دید آپ خیریت سے ہیں خوشام دید جابر خوشام دید انوان تشریف رکھیں آئیے تشریف رکھئے میں نے تمہاری مشکلات کے بارے میں سنا ہے جابر تشریف رکھی تشریف رکھی اس کپڑے کی کیا کیمت ہے سلام مومن سلام تم یہاں کیا کر رہے ہو پریشان نہ ہو میں نے بہانے سے بازار کے نگے بان کی چھٹی کر کے خود اس کی جگہ لے لیے تاکہ آپ سے ملاقات کر سکوں کیا کوئی نئی خبر ہے جاسوسوں نے انوان اور جابر کی کوفہ آمد اور ان کی مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں حاکم کو خبر دی مجھے ڈر ہے وہ کاروان سرائے سے ان سب کو گریفتار نہ کر لیں کیا وہ ان کی ذرارہ سے ملاقات کے بارے میں باخبر ہے میرا نہیں خیال لیکن بہتر ہے کہ ان کا خفیہ ٹھکانہ تبدیل کر دو ملتا ہے مجھے ٹھکاری ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے عجیب ہے نہیں چل رہے جابر کی فراست کا تو ہر خاص وعام میں چرچہ ہے ان سے تو ہمیشہ نئی فگر اور ایجاد کی توقع رہتی ہے شاہ باز چابر خدا کا درود ہو تم پر کمالے کے ایک آغسر میری سمجھ سے باہر ہیں اللہم صلی اللہ محمد بہان محمد احادیث کو تم تک پہنچانا ہے ایک اہم دینی فجزہ تھا جو الحمدللہ مکمل ہوا لیکن تم سے کیا چھپانا میں تمہارے مشورے اور رہنمائی کا سخت معتاج ہوں ذرارہ جیسے کوئی پیاسا پانی کی تلاش میں دور دراز کا سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچو خدا آپ کو اس کا عزر دے برادر کبھی میں خود سوچتا ہوں کہ یہ بار بار جگہ بدلنا اور خود کو چھپانے کا آخر فائدہ کیا ہے اور کیوں نہ بجائے چھپتے پھڑنے اور ادھر ادھر بھاگنے کے ایک بار بلند آواز سے اپنے مولا سے اپنی عقیدت کا اظہار کر دوں اور آبا عبداللہ الحسین کی طرح اعلان کروں کہ مرنا زلت سے بہتر ہے اور زلت بتر ہے آتش جہنم سے تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا اور کیا راہِ خدا میں شہادت باعزت اور شیرین ترین موت نہیں ہے لیکن ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنے فرض کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اگر یہ تمام مشکلات اور سختیاں سراتِ مستقیم کے لئے ہوں تو ان کا عجر بھی شہادت سے کم نہیں تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ رسول خدا نے فرمایا کہ علماء کا قلم خون شہدہ سے بھی برتر ہے ہاں یہ میرے مولا اور آقا کا فرمان ہے کہ میں ان کی اور ان کے اجداد کی حدیثوں کو جمع کر کے لکھوں تاکہ آئندہ کے لئے محفوظ ہو جائیں یہ درست ہوگا کہ میرے مولا مجھے جو حکم دے چاہے مر جانے کا یہ زندہ رہنے کا اگر اب مجھے ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے کہ میں ان کے مکتب کا خدمتگار بنوں تو دل و جان سے حاضر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اسمد لم جلد بلم جولد بلم یکن لہو خفوان نحب اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم خدا قبول کرے خدا قبول فرمائے انشاءاللہ خدا قبول کرے آپ کے لئے خوش خبری ہے بہت بڑے خوش خبری ہے میرے مولا کی طرف سے تمہیں کیسے معلوم میں نے سچا خواب دیکھا تھا موسیقی میرے مولا کی جانب سے آیا ہے ہاں میں تمہارا شکر گزار ہوں مومن موسیقی 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 تمہیں کیا ہوا زورانے اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے خدا ہم پر رحم کرے کیا ہوا پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کیا ہے جو میرے مالا کی ناراضگی کا سبب بنا ہے کوئی گناہ یہ کوئی ایسا خام خدا ہی جانتا ہے خدا ہے ہمیں تیری رضا میں راضی بالرضا ہوں کچھ تو کہو برادر اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے میں نے ایسا کیا کیا ہے جو کچھ دل میں ہے کہہ دو تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے موسیقی موسیقی خائن تم نے کیا کہا امام نے ضرارہ کو خائن سے خطاب کیا ہے کیا کہہ رہے گا حجابر امام نے ضرارہ کو اپنا اور دوستوں کا خائن خطاب فرمایا ہے اور اسے اپنے کام کرنے سے منع فرما دیا ہے یقین نہیں آرہا عجب بات ہے کہ ضرارہ خائن ہو یہاں کیا ہوا ہے پتہ نہیں اس میں امام کی کیا مسئلہت ہے لیکن میں جتنا سوچتا ہوں مجھے یاد نہیں آتا کبھی ضرارہ امام کے مرضی کے خلاف کہیں گیا ہو یا امام کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی ہو مجھے یقین ہے اس میں مولا کی کوئی مسئلہت ہوگی جو ہم نہیں جانتے مجھے یقین نہیں آرہا یاہہہہہہہہہہہهہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہھ olho میں جو بھی کروں آپ مجھ پر شک کرتی ہیں شاید تم صحیح کہہ رہے ہو بہرحال ہمیں ہر حال میں اپنے اطلاف پر نظر رکھنے شایئے میرے خیال میں ذرا رکھوں کے خطرہ ہے میں کسی خطرے کی بوسوں رہا ہوں اگر اتنا جلد کوئی خطرہ درپیش ہے تو پھر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے ہاں جلد از جلد اس زگاہ کو چھوڑ دیں اور بہتر ہے کہ مدینہ کو روانہ ہو جائیں یہ امن کی جگہ نہیں جتنا جلد ہو سکے کوفے کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے مومن مدینہ چلتے ہیں پہلے ایک چکر مسافر خانے کا لگانا ہوگا تاکہ سامان لاسکیں وہ جگہ سپاہیوں کی نگاہ میں ہوگی وہاں جانا گرفتاری کا سبب بن سکتا ہے لیکن شوکی وہاں ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے میرے بات سنیں آپ لوگ وہاں جا کر میرے انتظار کیجئے میں جلد شوکی کے ہمراہ پہنچ رہا ہوں اگر حکومت کے آدمی سے تمہارا ٹکرا ہو گیا تو پھر اگرچہ میں نے علم و دانش نہیں سیکھا آپ مطمئن رہیں اس کام کا مجھے تجربہ ہے خدا کی امان میں بس دیر نہیں کرنا اگر کوئی خطرہ ہو تو اس امان کو چھوڑ کر شوکی کے ساتھ بھاگ لینا جی ضرور موسیقی 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 میں اس کے اتنا قریب ہونے سے خطرہ محسوس کر رہا ہوں اس کو آپ لوگ کتنا جانتے ہیں اب تک کئی بار ہم نے اس کو آزمایا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ہم سے خیانت کا ارادہ رکھتا ہو صحیح کہہ رہے ہو اگر وہ ایسا چاہتا تو ہمیں اس سے پہلے بھی کئی بار پکڑوا سکتا تھا انشاءاللہ ایسا ہی ہو تیار ہو گئے زورانے میں شربندہ ہوں مومن کہ میں نے آپ کو زیمت میں ڈالا انشاءاللہ خدا خیر کرے گا موسیقی کہاں ہیں جس طرف میرے چاہت آئیں سب شوکی شوکی کیا خبر ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ میں یہاں سے جانا ہے جانا ہے لیکن کہاں مدینہ کی طرف باقی لوگ کہاں ہیں تیہے کہ ہم راستے میں ان سے مل جائیں گے چلتی کرو چلو کیوں وقت ضائع کر رہے ہو جب تک میں گھوڑوں کو تیار کرتا ہوں تم سب ساوان جمع کر لو مجھے کیسے معلوم کہ تم سچ کہہ رہے ہو کیا پتا تم نے ان کو مار ڈالا اور اب ان کا مار لوٹنے آ گئے ہو لیکن میں کیوں ایسا کام کروں گا کیا تم نہیں جانتے نہیں جانتا اس لیے کہ تمہارا کام ہی ہے رہزانی غور سے سنو زبیر میرے مالک نے اپنے گھوڑے اور سامان میرے پاس رکھوایا ہے جب تک وہ خود نہ آئیں کہ میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں جہنر بجاؤ ہلوں گا بھی نہیں میں خود گھوڑوں کو لے جاؤں گا تم یہی رہو تاکہ سپاہی یہاں تک پہنچ جائیں میں جب تک زندہ ہوں تمہیں اس کام کی اجازت نہیں دوں گا بے وقوفی نہ کرو شوقی سپاہی آتے ہی ہوں گے سچ کہہ رہے ہو جلدی کرو جلدی سب جگہوں کو اچھی طرح دیکھو کہاں ہیں یہاں تو کوئی نہیں میں نے خود دوسرے دیکھا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ یہی نماز پڑھ رہا تھا یہاں تو خجوروں کے درفت کے سوا کچھ نہیں زرارہ کو پکڑوانے کے انعام نے کہیں تمہیں پاگل تو نہیں کر دیا کیا کہہ رہے ہو میں آج ہی انہیں گرفتار کرا کر رہوں گا وہ کیسے اس کا سامان مسافر خانے میں ہے وہ وہاں کا ایک چکر ضرور لگائے گا بہتر ہے کہ جلد از جلد وہاں پہنچیں میرے پیچھے آئیں سردار آپ دار الحکومت جائیں میں آپ کے سپاہیوں کے ساتھ مسافر خانے جاتا ہوں آہ آپ دار 거抜ی خانے کے ساتھ آپ دیکھوں آپ دیکھوں آپ دیکھوں کہاں ہے وہ تم نے ان کو فرار کرا دیا زبیر تم یہاں کیا کر رہے ہو کیا ہمارے درمیان یہ تیہ نہیں تھا کہ حکومت کے آدمی ہمارے درمیان نہیں آئیں گے تم نے وعدے کو توڑ ڈالا اور ان کے ساتھ مل گئے میرا قصر یہ ہے کہ میں نے ہزار بہانوں سے سردار کوفا کو یہاں آنے سے روکا اگر وہ خود یہاں آجاتا اور دیکھ لیتا کہ تم نے انہیں فرار کرا دیا اور ہمیں ایک کھراؤں نہ سمجھا تو وہ کیا کرتا ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے تو میں ایک اشارے پر سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار کروا سکتا ہوں اور وہ بھی ضرارہ کے بدلے کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ایلویوں کو بھگانے کی کیا سزا ہوتی ہے تم لوگ کتنے نادان ہو کہ جو ضرارہ کے پیچھے گھوم رہے ہو جس نے کہاں اپنے امام سے خیانت کی ہے اس بات سے تمہارا مطلب کیا ہے تم تو کہہ رہے تھے کہ ضرارہ کی قیمت ایک خزانے کے برابر ہے تو اب کیا ہوا بہانہ بنا رہے ہو زبیر کون سا بہانہ کیا بہانہ یہ جعفر ابن محمد کا خط ہے سرارہ کے نام جس میں انہوں نے واضح طور پر اسے خائن لکھا ہے پڑھو تو انہیں یہ خط کہاں سے لیا ایک رازن کے لیے خط کا چورانا کوئی مشکل کام نہیں ہے سرارہ خائن اہلِ بیتِ پیغمبر مگر وہ تو خود ایک سر پھیرا عروی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خائن ہو چعفر ابن محمد کی مہر و نشانی بھی لگی ہوئی ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا مجھے بھی یقین نہیں آ رہا لیکن بہتر ہے کہ اس خط کو حاکم کو دکھا دو اور بیکار میں زرارہ کے پیچھے نہ گھومو اس لحاظ سے تو میری تمام محنت بیکار گئی جابر جابر کا کیا ہوا وہ بھی بھاگ گیا کیا بس اس کے بعد جابر سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تم بھول گئے ہو کہ حاکم بسرہ اس کا منتظر ہے ہمارے درمیان زرارہ کو ڈھوننے تک کا معاملہ تیہ ہوا تھا اب جبکہ زرارہ کو ڈھوننے کا کوئی فائدہ نہیں تو اب ہمیں اس ساتھ کام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لگتا ہے تم پاگر ہو گئے ہو زبیر تو پھر انوان بسری کی دامادی کا کیا ہوگا اتنا عرصہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے میں سمجھ گیا ہوں کہ انوان کا داماد بننے کے لیے کوئی قابلیت ہونی چاہیے جو کہ زبیر رہزن میں نہیں ہے میں بسرا جانا چاہتا ہوں تم جو غلطی کرنا چاہو کرو زبیر جلدی نہ کرو میرے پاس ایک اور منصوبہ ہے کیسا منصوبہ کیا حال ہے بھائیو بہت شکریہ سلامت رہی پہل حال یہ محفوظ ترین جگہ ہے یہاں ٹھہریں جب تک کچھ سوچتے ہیں بہت اچھا پتہ نہیں زبیر ماموران سے بچ کے شوقی اور سامان کو لانے میں کامیاب رہا یا نہیں وہ بڑا چالاک جوان ہے اور اچھی طرح یہ کام کرنا جانتا ہے ہاں اس رات جب اسے میں نے دوسری دفعہ کوفے میں دیکھا تو اس کے چہرے سے صدا کر چھلک رہی تھی میں شہر کا ایک چکر رہاتا ہوں اور مفصل سے بھی ملوں گا جاؤں مومن خدا حافظ پھر ملیں گے بھائی بھائیو آپ لوگ یہیں آرام کریں میں جلد واپس آؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن مومن زبیر کا کیا ہوگا آپ لوگ پریشان نہ ہو میں اس کو راستے میں کسی طرح بھی ڈھونگی یہاں کا پتہ خدا کی حفاظت میں مومن جلدی کرو بہت شکر گزار ہوں اپنا خیال رکھنا خدا حافظ موسیقی دیکھو زبیر یہ ایک بہترین حل ہے اگر جو تم نے کہا وہ درست ہوا تو اور ان لوگوں کا مدینہ میں ایک جگہ جمع ہونے کا ارادہ ہے تو ہم ایک ساتھ ان سب کو خلیفہ کی تحویل میں دے سکتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ایک بڑا خزانہ آئے گا اسی طرح انتظار کرنے دو حاکی میں بس رہا کو یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے اس طرح جیسے کہ تم چاہتے ہو اس سے اچھی طرح اپنا انتقام بھی لے لوگے ارے باپ اور بھائی کا کیا ہوگا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے اس کام کرنے کا کم سے کم صلح تمہارے باپ اور بھائی کی حاکی میں بس رہ کے چونگل سے رہائی ہوگی انکار نہ کرو زبیر اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو تمہیں خود جابر کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انوان تم پر شک نہیں کرے گا کہ تم نے اسے خیانت کی ہے تمہارے اس کام سے حاکی میں بس رہ کے سر پر ایک بڑی کا ریزر لگے گی تم اس مدینہ تک ان کے ساتھ جاؤ اور مناسب موقع پر مجھے ان کے ٹھکانے سے باخبر کر دینا اس کے پاس تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں تم پر کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونے دوں گا جلدی فیصلہ کرو زبیر کیا کہتے ہو تم ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن تم بھی مجھ سے وعدہ کرو ایسا نہ کرنا کہ ان کا مجھ پر سے اعتماد ختم ہو جائے ہاں میں وعدہ کرتا ہوں بس اب مدینہ کے مسافر خانے میں ہماری ملاقات ہوگی چلو سپاہیوں سب لوگ میرے ساتھ آؤ جلدی کرو اس جہاں میں کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہماری عقل سمجھنے سے قاسر ہے جبکہ خداوند قادرِ مطال وہ خالقِ آفری نش اور تمام اسرار و رموز سے آگاہ ہے بہت اچھا باقی سوالات اب اگلے درس میں سلوات خداوند آپ کو عطاعت کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم سلام علیکم سلامت رہی مزاج بخیر ہے سلامت رہے کیا خبر ہے ایام حج نزدیک آگئے ہیں اور اس سے پہلے ہمیں مولا کے پاس حاضر ہونا چاہیے ہاں خاص کر آج کل جبکہ کوفہ میں ہر طرف خوف و حراس ہے میں نے ابو حمزہ شمالی محمد ابن مسلم اور علی ابن یتقین سے بات کی ہے ہم سب کا بہت جلد مدینہ جانے کرا رہے لیکن میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ مفضل کو ایک بار پھر کوفے میں ہی رہنا ہوگا تاکہ امام کے نمائندے کی جگہ خالی نہ رہے ہاں 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 جو کچھ بھی ہے آپ دوسروں سے زیادہ لوگوں کی نظروں میں ہیں اور آپ تک پہنچنا بہت آسان ہے بجائے اس کے حکومت آپ کے لئے مشکلات پیدا کر دیں یہی وجہ ہے کہ تین سالوں سے میں اپنے مولا کے حضور حاضر نہ ہو سکا اگر ایام حج و عرفات میں اتنے کم دن نہ ہوتے تو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ضرور جاتا ہوں اور ابھی مسئلہ یہی ہے اس سال بھی آپ کو مزید صبر ہی کرنا ہوگا اسی وجہ سے میں تم سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اپنے مولا کا خط تم تک پہنچا سکوں جو زرارہ کے نام ہیں عجیب بات ہے ایک کے بعد ایک دو خط زرارہ کے نام ہاں ممکن ہے میرے اور تمہارے لئے تاج جب آور ہو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی زرارہ کو میرا سلام کہنا موسیقی 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 موسیقی